ماشاءاللہ گائز ادھر دیکھیں بچوں نے جانا ہے سکول تو امی ان کی یونی فرم اس طرح کر رہی ہے اور یہ بشرا کی اور فاطمہ کی یہ نا ہو گئی ہے پریس اور بشرا کا یہ ڈپٹہ رہتا ہے چلو پھر ان کے سکول کا بھی ٹائم ہو جائے گا پھر یہ بھی سکول جل جائیں گی فاطمہ نے روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے پھر سو گئی ہے اس نے کہا کہ مجھے پھر بعد میں اٹھا جانا میں اٹھ جاؤں گی سکول کی زیاری کروں گی ماشاءاللہ گائز جو میری ایدھی آئی تھی تو میں نے اپنا یہ دیکھیں سوٹ شیلن کر کے اس دار پر لٹکا دیا ہے کیونکہ سکے گا تو پھر سلائی کروں گی سلائی تو خود کرنے والی ہو نا تو پھر سلائی ہو جائے گا میں یہ کی دن میں ہی سلائی کر لوں گی جیسے یہ سکے گا اس کنڈل کے گارہ لے کے پھر اس کو سلائی کر لوں گی میں نے کہا یہ چھوٹا سٹولار ہے تو اسے ہی پہن لوں اور میں نے یہ دیکھیں پیچھے میں نے اپنے کپیش لیں کٹ کے کھڑا دیا ہے تو پھر جیسے سوٹیں گے پھر ان کی کٹنگ کروں گی پھر بیٹھوں گی سلائی کروں گی اور جو دعا کا میں نے سوٹ ادھر کراچے میں جو کٹنگ کیا تھا سلائی کیا تھا وہ مقامل نہیں ہوا تھا ان کی مشینوں دارا خراب ہو گئی تو پھر اس کا بھی سوٹ جو ہے نا جو کٹنگ کی ہوئے وہ بھی سلائی کروں گی اور اپنا بھی سوٹ سلائی کروں گی تینکیو گائز کیسے ہیں آپ سب کو بہت بہت ساری مبارک اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج ہو کہ آپ سب ٹک ہوں گے اللہ ہم بھی چک ہوں آپ جہاں بھی رہیں کچھ رہیں اب آد رہیں تینکیو اور اپنے بچوں کے ساتھ Eva مسلمان کو اور ہم سب بہن بھائیوں کو اور logicpse کر کے تیفیم کو نے کیا ہے hiص طابق پرنائے اور ماشاءاللہ آج ہوگئے ہیں اٹھائیس روزے تو پتہ نہیں انہیں تیس روز ہوتے ہیں یا تیس روز ہوتے ہیں یہ تو نہیں پتہ اور جو میری ایدی آئی تھی تو میں نے ایسے کیا کہ وہ ادھر سے ابھی میں فریش ہوئی ہوں کہ کیونکہ سفر میں تھے نا تو پھر میں نے کہا چلو نہا جنو اور کپڑے بھی چینج کر لوں کپڑے بھی چینج کر دے اور اور جو ہے یہ والا میں نے دوبرتہ بہنڈیا نیو سوٹ کے ساتھ تھا ابھی اس ٹیپی کو کروانے تھی اور سلاحی بھی کرنا تھا لیکن میں نے نہیں کیا میں نے کہا چلو میں نے دوبرتہ پہنڈ کے دکھوں کہ کلر میرے اوپر کیسے لگتا ہے تو اس لئے میں نے دوبرتہ ہی ٹین لیا تو آج جانا ہے میں نے بزار تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لے کے آتے ہیں اگر بزار موبائل لے کے جاؤں گے تو آپ کو سب کو دکھاؤں گی کہ میں یہ چیزیں لے رہی ہوں اگر نہیں لے کے گئی تو پھر میں جیسے ہی لے کے آگے تو پھر میں آپ لوگوں کو وہ دکھاؤں گی اور اصل میں بات ہی ہے کہ نا موبائل بزار میں لے کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آج کل کا جو دور آیا ہے نا اس میں چوریں کافی ہو رہے ہیں پہلے بھی ایک دوبار گئے ہیں بزار تو کسی عورتوں کا کسی کا پاس چھین لیا بزار سے اور کسی کا بوبائل وغیرہ چھین لیا ہوتا ہے نا کافی تو اس لئے مجھے بھی ڈر لگتا کہ میں موبائل ساتھ میں نہ لے کے جاؤں تو اس لئے زیادہ تر نہیں میں لے کے جاتے اگر میرے ساتھ اگر کوئی وہ بڑا تو میں لے کے جاتے ہو ایسے نہیں لے کے جاتے کہ مجھے خود کو بھی ڈر لگتا ہے اور انشاءاللہ جیسے جائے کہ میں آپ کو دکھاؤں گی دھیرا دھیرا سا لگ رہا ہے نا اور یہ دیکھ رہا ہوں یہ گڑیا بھی فاطمہ کی ہے چھوٹی تھی نا تھوڑی سی چھوٹی تھی تب یہ ہم نے لی تھی اس کو لے کے دی تھی تو پھر ابھی تک تو اسے اب تو ایٹ کلاس میں ہوگی ہے ماشاءاللہ تو اسے تو ابھی کھلنے کا خودنے کا کسی چیز کا ٹائم بھی نہیں ملتا پڑھائیس اتنی مشکل ہوگی ہے نا اسے کھلنے کا بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا سکول سے آتی ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے پرانے پاک پڑھنے کے لئے چلے جاتی ہے پھر ادھر سے مغرب کو آتی ہے اس وقت اور افتیاری کا ٹائم ہو جاتا ہے تو افتیاری سے آدھا گھنٹہ پہل اس کی باجنہ اسے چھوٹی دیتے ہیں پھر آتی ہے پھر آتے ہی اس نے سکول کا ہوم ورک ہو گیا یا پھر سبت یاد کرنا پڑ گیا وہ کرتی ہے اسے کھلنے کا ٹائم ہی نہیں بلکل ملتا چھوٹی ہے لیکن جس کو بھی کام ہونا کسی شوق کر جانا اور کوئی چیز ملیوں تو کہتے ہیں کہ فاطمہ آدھو یہ کس لے کے لئے دو ہمیں فاطمہ یہ کر دو فاطمہ وہ کر دو اس طرح سے چھوٹی ہے تو اس لئے ایسے وہ تنگ ہو جاتی ہے ہم سے نا تک جاتی ہے اور جب ہمارا بچپنا تھا تو ہم بھی ایسے تھے ہمیں کبھی کوئی بلا لیا کبھی کس نے بلا لیا کہ یہ چیز لیا ہو یہ ہمیں چاہیے یہ چیز بھی کرنی ہے اسی طرح سے ہم بھی کافی تنگ ہوتے تھے جب ہمارا بچپنا تھا اب ماشاءاللہ حوالی کی یہی جوک ہے تو اب تو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے نہ کوئی پریشانی ہے اور میرے حضبن مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جب میں کراچی سے پجاب آئی ہوں نا تو اتنا وہ اس کا چہرہ ہی ایسے اداسوا پڑا تھا تو میں نے پوچھا کہ کیوں اداسوا تو کہنے لگے کہ مطلب اتنی عرصے میں آپ مجھ سے کبھی دور گئی نہیں ہو تو اب اتنے دنوں کے لئے آپ کراچی چلے گی تو اس لئے اداسی آگی تو جیسے میں گھر آئی تو مجھے بھی بہت خوشی اور سب بھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے تو اور گائز میں کہتی کہ پجاب میں اتنی گرمی ہے نا کراچی میں حالا کہ کہتا ہے کہ لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے لائٹ نہیں ہوتی لیکن ایک منٹ کے لئے بھی لائٹ اوپنی ہوئی بلکل بھی نہیں اور ادھر کا موسم بلکل اچھا تھا لیکن ادھر پنڈاپ کا موسم بہت خوراب ہے اتنی شدید گھر میں نا جب کل ہمیں روزہ بھی تھا 27 کا اور جو ہے جیسے بس پر بیٹھے تو اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے نا بہت زیادہ گرمی ہے اس ساتھ کا بات ہم نے بس چینج کی تھی دوسری بس پر بیٹھے تھے اور دعا بھی کہتی کہ مامی اور امی ہمارا گھر تاب آئے گا کتنی دی رہا ہے ہمارا ابو آیا ہے کنی آیا ہمیں لینے کے لئے تو پھر بچ ملما کہتی کہ ابو آیا وہاں دے پہ بس ہم جاتے ہی پہنچے کے تو ہم سلے جائیں گے تو پھر وہ میرے ہزبن بھی آ گئے چوتر سے پھر ہم آ گئے کہ گھر سپون سے پھر جب گھر آئے تو گھر میں بھی اتنی زیادہ گرمی تھی گھر میں کچھ گیس آئے ہوئے تھے اور کچھ نہ نواشی ماشین بھی لگتی تو گھر بھی گھر بھی چھوٹا ہے نا بلکل اور کمرہ بھی ہے بندوں سے زیادہ گا لوگ ہوں تو گھر میں بھی زیادہ ہی ہو جاتی ہے کچھ اچھا تو گائز اب میں جا رہی ہوں بزار کیونکہ تیار ہو گئی ہوں صبح والا ٹائم نا بلکل جو بھی چیز لیتے ہیں نا تو بلکل صحیح مل جاتی ہے اور موبائل تو جو ہے میں ساتھ نہیں لے کے جا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے موبائل ساتھ میں لے کے جانا اچھا نہیں لگتا چوری ہو جائے تو پھر بھی تو مستا ہے نا تو پھر میں آپ کے پاس بلو کیسے بنا کر بھیجوں گی جب موبائل ہی نہیں رہو گا میرے بعد اس لیے میں ڈر کے مارے نا موبائل کو گھر ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں پھر آتے ہیں جو چیز شوپنگ کروں گی تو پھر میں آ کے آپ آپ سے شیئر کروں گی تو ماشاءاللہ گائز الحمدللہ میں ٹیرکر سے بزار سے آ گئی ہوں اور اسمان وردہ جو لی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ماشاءاللہ لائٹ آ گئی ہے تو گھر کو دیکھیں اب کیسے ماشاءاللہ خوبصورت سا لگ رہا ہے کہ روشنی سے نا ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے اور اور جو ہے گائز میں لے کے آئی ہوں امی کے لئے گھنڈھیریں بھی لے کے آئی ہوں کیونکہ امی کو پانی کی کمی ہوتی ہے نا پانی اتنا زیادہ پیتی نہیں ہے میں نے کہا چلو گھنڈھیریں چلو یہ کھائی لیں گی اس سے کامی پانی کی کمی بھی پوری ہی ہو جائے گی چھتو گائز آپ کو دکھاؤں اور یہ ڈپٹا تھا اور یہ دیکھو میں اس کو نا چینہ پی کو کروا کے آئی ہوں اس کو میرا شلنگ ہو ہی گیا اب اس کو بیٹھ کے کٹنگ کروں گی سلائے کروں گی اور باقی برکہ تھا اسے بھی میں نے وہ کروائی ہے پی کو کروائی ہے یہ میرا برکہ ہے بڑا تھا تو میں نے نا چھوٹا کی کی ہے نا کٹنگ ہو گیا رہا کروا کے یہاں یہ والی پی کو صحیح ہوگی ہے اور جو ہے یہ فاطمہ کا سوٹ لے کے آئی ہے اور ایک ہو گیا اس کا یہ اب دیکھتے ہیں کہ چلو جی اب دیکھتے ہیں کہ فاطمہ کو کون سا سوٹ پسندہ آتا بھی ہے یا نہیں ہے کہ میں نے دکان والوں کو کہا ہے کہ نا بھائی اگر ہمیں چیز پسند نہ آئی سوٹ یا کوئی بھی چیز نہ پسند آئی تو پھر میں جانا وہ آپ سے کر کے جاؤں گی تو اس نے بھائی نے کہا کہ چلو کوئی مسئلہ میں ہے آپ نے پیسے لینے ہو یا آپ پھر سوٹ چینج کر رہا تو وہ کروا سکتے ہیں ایک کلر تو لیا یہ والا گائز یہ دونہ سوٹ نا میری مطلب یہ میں نے پسند کی ہیں اس کے کلر جانا یہ والے کلر مجھے پسند آئے اور جانا اب مجھے روزہ بھی تھا میں اس کو کہتی رہی کہ تھوڑا دیر سے چلیں گے کہتی نہیں ابھی پہلا ٹائم ہے جو ابھی اس ٹائم کو ایک چیز بھی اچھی مل جاتی ہے اور دوسرا جہنا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ٹائم کو ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے اب فاطمہ کی ایک ڈیڑھ بجے تک ابھی تو ٹائم جس گیارہ بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو پھر وہ جیسے گھنٹے بعد آگے گی نہ پھر میں اس کو دکھاؤں گی کہ اب اس کو پسند ہے یا نہیں انشاءاللہ اسے یہ ہے کہ ہماری پسند پسند ہی آجاتا ہے جو بھی چیز لینے پڑتے ہیں اپنی پسند سے لے کے دو جائے وہ ساتھ بھی جائے اور یہاں پر دیکھو یہ بٹن بھی لگے ہیں جیسے پیپنگ کرتے ہیں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں اور یہ نیٹ ہے یہ نیٹ کی لیس وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ یہاں پر بھی دامن میں بھی اور اس کا جانا یہ ٹراؤزر جانا سیمپل ہے لیکن اس کا ٹراؤزر جائے کڑھائی میں ہے یہ دیکھیں اس کی کڑھائی کی ہوئی ہے اور یہ میرے سوٹ کی نلتی ہوگی اور مہنڈ لے کے آئے تھے تو اس کی نیٹ پیٹھی آل جگہ صحیح نہیں تھی مہنڈ باہر نکل رہی تھی تو میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے مہنڈ چینج کر تو پھر اس نے مہنڈ بھی چینج کر دی سوٹ لے کے آئی تو فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ میں پہن کر دکھائیں کیسے لگتا ہے فاطمہ صحیح ہے سوٹ صحیح ہے اور دوسرے والا سوٹ دیکھو دو سوٹ ہے نا تمہارے دو سوٹ لے دیکھو تمہیں پسند ہے جی صحیح ہے دونوں جی چلو عید کے پہلے دن کون سا سوٹ پہن ہوگی پھر یہ گولڈن والا کی پینک والا گولڈن والا پہن ہوگی جی چلو صحیح ہے پھر دوبٹھا تو نہیں ہے اس کے ساتھ یہ تو ٹو پی سوٹ ہے نا دو آج لے آئیں گے نا چلو ٹھیک ہے اس لے آئیں گے پھر اور باقی کوئی چیز لینی ہے شوز ہو گیا باقی سمان کپڑے رہتے ہیں چلو صحیح ہے اور ابھی ابھی سکول چاہی ہے تو اس نے یونی فرم چینج کیا تو میں نے کہا کہ چلو پہلے کمیز پہن کے دکھاؤ کہ پورا ہے یا نہیں پھر کیونکہ دکان والوں کو کہا تھا کہ ہم بڑا چھوٹا چینج کر لیں گے تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تو پھر اس لے اس نے پہن ہی لیا چلو صحیح ہے پھر اب رکھ دو ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ فاطمہ نے جو ہے یہ پینک والا سوٹ بھی اس نے پہن لے دیکھو جاکٹ نماز کا ڈیزائن بنا ہوا ہے فاطمہ صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے نا یہ بھی خوبصورت لگ رہا ہے ہاں تو گائز دیکھیں میری ہیزوینڈ کی حالت بچارے کی کیا ہو گیا کما کما کر کما کما کے کیا ہو گیا ہے اگر اللہ پاک ہم اپنے بچوں کو کھلانا پھلانا ہے اپنے گھر کے لیے چیزیں لینی ہے عید ہے اور ویسے مہنکائی بھی ہے ہاں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے میں تو تمہیں پتا ہے بیماری کی حالت میں بھی چھوٹی نہیں کرتا نہیں چھوٹی کرتے عید والے دن بھی آپ کی چھوٹی نہیں ہوتی نا چھوٹی بھی کروں گا تو کھائیں گے کہاں سے یہ ہے کہ چھوٹی کر لو میں نہیں کرتا مجھے پتا ہے کیونکہ میرے سر کے اوپر ہے میں نے مجھے پتا ہے شام کو کیا کیا لانا ہوتا ہے کس طرح گھر کو چلانا ہے اور کیسے پرائی ہو نہیں ہے یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں پہلا پہلا بیٹا دے گا تو وہ پھر آپ کا بازویک بن جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یوٹیوب فیملی پہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اور ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی میں نانیں جا رہا ہوں تو پھر بال میں کرتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر دیکھیں جی ادھر جو ہے امی نے پکوڑے بنانا سٹارٹ کر دی ہیں تو جو ہے ادھر ہماری باقی تیاری کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے یہ باقی کی جو چیزیں تھیں ہماری یہ ہماری ہم نے ادھر رکھ دی ہیں بس صرف پکوڑے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے ابھی دائی بلوں پر جو ہے ڈیکریشن ہکرہ نے بنا کے رکھ دی ہے باقی جو ہے جس طرح ہم پھر کھانے کا ٹائم آئے گا پھر جو ہے نا مکس کریں گے اور یہاں پر ہماری چٹنے بھی آئٹ بن گئی ہے تیار ہو گئی ہے یہ ریتس الگ سے بنایا ہے اچھا تو گائز الحمدللہ افتاری ہماری لگ چکی ہے دعا مان لی ہم نے ابھی افتاری ایک ایک جور کھا لی ہے تو ابھی افتاری باقی کی شروع کرتے ہیں افتاری کرتے ہی یہ چھوٹی موٹی چیزیں کھاتے ہی پیٹ بھر جاتا ہے کھانے کا دوزہ اسے دن نہیں کرتا پھر نماز پر چلے جانے ہیں کافی دنے سے افتاری گھر نہیں کر رہا تھا میں بہر کر رہا تھا مسجد میں تو آج سب لوگوں نے کل بھی آج بھی کہا کہ یہ لاسٹ دینے تو افتاری گھر میں کرو تو اس لئے آج ہی در بیٹھ گئے تو آپ لوگ بھی میرے خواہد میں افتاری میں بھی جوں گے اس ٹائم آپ بھی افتاری کیجئے گا تو باقی کل کا تقریبا روزہ بچائے یا پرسوں کا اگر انشاءاللہ تیس ہوئے تو دو دیر روزے اگر نہیں ہوئے تو پھر کل کا تو لازم ہے ہر بندے کو یہی میں گزارش کر رہا ہوں جتنا ہمت کر کے جتنا ہو سکے نہ کل کا حوزہ لازمی رکھے گا پھر دیکھتے ہیں کہ رمضان زندگی میں زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا کہ جن کے زندگی ہوگی وہ پھر آنے والا رمضان دیکھیں گے تو لازم دن ہے کال کا دعا مانگے جائے سب کے لئے دعا مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور اپنی نیخ خواہشات ان کی پوری ہوں اللہ تعالیٰ سب کے یعنی کہ گناہ صغیرہ کبیرہ ماف فرمائے اور جن کے اولادیں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نارینا اولاد عطا فرمائے جن کے کاروبار نہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے جن کے اللہ تعالیٰ پریشانیاں جتنا بھی ہیں ان کی پریشانیاں حال کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہستا مسکراتا رکھے اللہ تعالیٰ سب کو خوش و بھری زندگی دے آمین سمامین اسلام علیکم ما یوٹیوب فیم دی کیسے ہیں آپ سب آئیو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتے ہوں کہ آپ سب بھی خیرت سے ہوں گے خیرت سے پہنچ گئی تھی کہ ہم ادھر چلے جائیں یا وہ ادھر آگے تو باقی جو دو تین روزیں نصیب میں ہوگا تو پھر ہم پر ٹھیک تیار کر لیں گے اور ماشاءاللہ پھر میں جب گھر آئی تو زین کیمی اور ان کی پوری فیم جائی ہوئی تھی بھائی मجھے اید دینے کے لیے تو انہوں نے پہلے تو مجھے نہیں بتایا انہوں نے جب میں نے تھوڑی سا کی کی Could rat par皆さん خواہت مینہ شرفر میں مجھے نیند بلکل بھی نہیں آئی بس میں جب ہم گئے تھے ادھر سے ڈرین پر تھے تو وہ بس قرینہ پر آئی آتا تو انہوں نے دہر میں نیند اگر سے آگا میں تھا سو کر ہی گئی تھی در سے نیند نہیں آیتی مجھے تو جب رب سے پہ آئیی نا بس پہ تو بس میں نا بکم ایک تھی تھوڑی سی نا تو پھر امی والنے سب نے کہا کہ آپ تھوڑی سی دیر رسٹ کر لو پھر میں نے تھوڑی بہت دل خوش ہوا جب میں گھر پہنچنا ادھر میرا دل بھی لگا ہوا تھا میں بہت خوش بھی تھی اور میرا سب خیال بھی رکھ رہے تھے وقار بھائی ہوگے آمیر بھائی ہوگی علشبہ ہوگی اور فاطمہ ہوگی اور ان کی ساتھ سماؤگی سب مجھے بہت پیار کر رہے تھے سب کے ساتھ میرا دل بھی لگ گیا تھا لیکن میرا دل بھی لگ رہا تھا ان کی تو کمی مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ پہلی بار کراچی گئی ہوں تو یہ میرے ساتھ نہیں ہے اور نجمہ بھائی نے کہا کہ بھابی آپ میرے ساتھ چلو بھائی تو فری ہے نہیں تو ہم دو چلتے ہیں اور فاطمہ کو ہی دی دے کی آتے ہیں تو پھر اس لئے میں چلی گئی تھی جب میں آج گھا رہی ہوں نا تو میرا دل بہت خوش ہوا سب سے مل کر اور خاص طور پر اپنے ہزبین سے مل کر بہت خوش ہوئی اور میری ہزبین اور میرے ہزبین اور میں شام میں افتیاری سے تھوڑی دیر پہلے گئے آدھا گھنٹہ پہلے گئے بزار ادھا سے پکوڑوں کا سمان لینا تھا اور دیبلوں کا بھی سمان لینا تھا وہ لیا ادھا سے ہم نے پھر میری ہزبین نے کہا کہ میں آپ کو افتیاری کے بارے باہر لے کے چلوں گا اور جو کچھ بھی آپ نے کھانا ہوگا تو پھر میں آپ کو کھلا دوں گا تو پھر اپتیاری ہم نے کر لی سب تو اتنا بنا ہوا تھا گھر پہ تو میرا پیٹ پھول ہو گیا تو میں نے کہا میرے ہزبین نے کہا کہ چلو ہم باہر چلتے ہیں چلو آپ کو کوئی نہ پیچز کھلا آتا ہوں ایس کریم یا کوئی بھی چیز آپ نے کھانی ہو میں آپ کو کھلا آتا ہوں تو پھر میں نے اس سے منا کر دیا کہ کیونکہ وہ بھی تو سارا دن تھکی جاتے ہیں کیونکہ ڈھو سے ڈھو سے ڈھو سے جاتے ہیں گھنٹ ڈیٹ کا سفہ رہا ہے گاؤں سے پھر دودھ اٹھاتے ہیں گھر گھر سے پھر آتے ہیں پہنچتے ہیں بار آئے سب آب بارہ بجے سٹی میں پہنچتے ہیں پھر گھر میں دیتے ہیں تو اس کے اجازنہ وہ بہت تھک جاتے ہیں گھر میں بھی بہت زیادہ ہوگی ہیں ان دلوں میں نا تو پھر اس لئے میں نے اپنے ہزبین کو کہا کہ آپ بس نہیں چلے ہم نہیں چلتے پھر صبح ہم سے لیں گے تو پھر انشاءاللہ ڈاللہ پھر نہ ہم کال شام میں دیکھیں گے کہ جانا پڑے گا تو پھر میں انشاءاللہ ضرور جاؤں کی اور ادھر کا نا سہیدی والوں کا ہے کچپ کلپا تو وہ مجھے بہت ہی پسند ہے میں پہلے بھی ادھر سے کھاتی تھی تو وہ ریڑی ہے ان کی نا شوپ وغیرہ نہیں ہے ان کی ریڑی ہے وہ بھی جیسے بھی جن کی روزی ہوتی ہے تو ان کی جن کا جیسا نصیب ہوتا ہے تو ایسی ہو جاتے ہیں کی جو توفیق ہے ان کی ریڑی ہے تو پھر ریڑی میں سے تو دکان بھی بن سکتی ہے بڑی شوپ بھی بن سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک رسک میں اگر برکت ڈالی دے گا جس ملا پڑ کے گھر کو جو بھی کام کرے نا تو اللہ پاک اس میں ضروری برکت ڈالتا ہے تو اس نیک مہینے کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کو میری کوئی یوٹیوب فیملی کو نیک کیسا مٹنے کی اور رسک روس کی ہر جیس کی دعا کی جا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اس نیک مہینے کے صدقے میں ہماری جو بھی پریشانی اللہ پاک ہماری دور کرے آمین سم آمین اور جوتی باجی کو اور رکھ سار باجی کو میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے نیک سال اولاد نصیب فرمائے اللہ پاک نے دھیر و خوشیاں تا فرمائے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مستراتے رہیں اور اب تک میں اپنے ویلوکہ کرتے ہوں یہاں پر دی اینڈ کیونکہ رات بھی بہت کافی ہو گیا تو میرے ہیزبنٹ بھی ابھی تک نہیں آئی کیونکہ وہ نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے تھے تو اس لئے جو ہے نا میں نے کہا چلو میں ہی ویلوکہ آج دی اینڈ کر لیتے ہوں تو کل سے دونوں کٹھے بیٹھ کریں آپ سے سلام کریں گے اور آپ سے بادشت بھی کریں گے انشاءاللہ اگر میری یوٹیوب فیملی اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے آتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کریں اور میرے چینل کو نا جیسے میری ویڈیو آتی ہے نا آپ کے پاس تو پورا ٹائم ہی جتنی ویڈیو تھے نا پوری دیکھا کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی ہمیں اتنا حسلہ ملا اور ماشاءاللہ مونیٹائز بھی ہو گیا ہمارا تو آپ کا بہت بہت شکریہ استارہ باجی کا اور فروک بھائی کا اور نجمہ باجی کا ان سب کا بھی ہم بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ ان سب کی بھی سپورٹ ہے اور آپ کی بھی سپورٹ ہے آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمارا مونیٹائز ہوئے نا ان کا بھی ساتھ ہے اور آپ سب کا بھی ساتھ ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ مہارفانی آپ سب کی اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں والی زندگی عطا فرمائیں آمین سم آمین اور ملیں گے نئے روٹین اور نئے لوگ کے ساتھ آپ تک کے لئے اللہ حافظ